خداون کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کے چھالیسویں باب سے اٹھالیسویں ابواب کا مطالعہ ہم آج اپنے سامنے رکھیں گے اور پیدائش کی کتاب اور اس کے اٹھالیسویں باب کی پندرویں آیت پر گوھر کریں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور اس نے یوسف کو برکت دی آمین یوسف نے بچپن ہی سے خدا کو خوش کرنے کا تحیہ کیا ہوا تھا خدا نے اس کی فرمامرداری کے سلے میں اس کو خوب برکتیں بخشیں بلکہ جب یعقوب مرنے والا تھا تو اس کی معرفت خدا نے یوسف کو اپنا اہد بخشا جو کئی پشتوں تک اس کے خاندان کے اندر رہا کاش آج کے مسیحی بھی اپنی زندگی میں خدا کی فرمامرداری کا راز سمجھ پائیں اور جان لے کہ خدا ان لوگوں کو خوب صلح دیتا ہے جو اپنی زندگی میں دنیاوی آسائشوں کی بجائے خدا کو اول درجہ اور اس کی فرمامرداری کو فوقیت دیتے ہیں لیکن اردگرد ہر قسم کے دلکش آوازیں جو سنائی دیتی ہیں وہ ایمانداروں کو اپنی طرف متوجہ کر کے انہیں خدا کی قربت سے دور ہٹانے میں کوشہ ہیں اور بعض اوقات غالب بھی آ جاتی ہیں لیکن خدا کے کلام میں قائم رہنے سے ہم اس پر ہمیشہ فتح پاتے ہیں خدا اپنی بڑی بڑی برکتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے جو وفاداری سے اس کی خدمت کرنے کو اہمیت دیتے ہیں خدا کے کلام کو پڑھنے اور اس کی مرضی کی مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں ہم خود غرضی کی زندگی سے آزاد ہوتے ہیں پہلا کرنتیوں اور اس کا پندوں باب اور اس کی اٹھاونویں آیت کے اندر لکھا ہے پس اے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کلام خدا کے کام میں ہمیشہ افضائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری بینت خداون میں بے فائدہ نہیں آج جس خاص بات کو ہم اس آیت کے تناظر میں سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ خدا اور اس کی مرضی کو ہماری روز مرہ زندگی میں ہمیشہ اور ہر حال میں پہلا درجہ حاصل ہونا چاہیے یوسف کو جو برکت ملی وہ اس نے اس لیے پائی کہ اس کی زندگی میں اول درجہ صرف اور صرف خداون کا تھا نہ اس کے خاندان کا نہ اس کے آقا فوتیفار کا اور نہ کسی بھی دوسری زندگی کا جو اس کے قریب تھی بلکہ وہ اول درجہ صرف اور صرف خداون کو دیتا تھا اور خداون نے اسے بہت زیادہ برکت بکشی آمین آئے ہم دعا کریں زمین و آسمان کے خداون ہم جانتے ہیں کہ خداون تو ہی وہ وحد خدا ہے جو عزت ستائش اور تمجید کے لائق ہے لیکن آئے باپ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی اسائشیں دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں لیکن آئے باپ اس وقت میں منت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آئے خداون تیری آواز کو پہچاننے سے انکار کر کے دنیا کی اسائشوں اور دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہے تو آئے باپ اسے اپنے قریب آنے کی توفیق بخش تاکہ آئے خداون جیسے تُو نے یوسف کو یاکوب کے بیٹے یوسف کو برکت دی اب آپ تو اپنے اس بیٹے کو بھی اپنے اس فرزند کو بھی برکت بخشے مسیح یسو کے نام سے آمین